اسلام علیکم ایوریون کیسے ہیں آپ سے اب امید کرتی ہوں کہ ایڈر سے ہوں گے فرینڈز آجم بنائیں گے بیف کباب کی حسان سی ریسپی چلیے اس کی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لئے میں نے تقریباً ڈیٹ پاؤ گے قریب کیمہ لے لیا کیمہ بلکل مشین کا نکلا ہوا تھا لیکن پھر میں نے اسے بنیرنڈ کر کے بلکل باریک کر لیا تھا اس کے اندر ہاف کب پیاس کا ڈالیں گے باریک اس کو چوب کر لینے کے بعد نچوڑ لیں گے تاکہ جو بعد میں کباب کو جڑنے میں آسانی ہو باریک کٹی ہوئی ہری میچ ایک چمچ لیسنا درک کا پیشت تھوڑا سا مکھن مکھن سے اس کا ٹیشت بہت جوسی سا یمی سا ہو جائے گا اور اس کے بعد اس کے اندر ایک سے ڈیڑھ چمچ کون فلور کی یا بیسن کون فلور کے علاوہ بیسن مکھائی کا آٹا یا سو جی بھی اس کے اندر شامل کرنا چاہے ہیں اور سیمپل پلین آٹا بھی شامل کرنا چاہے ہیں تو آپ وہ بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد کالے میچ سوخہ دھنیا پاؤڈر دڑا میچ نمک لال میچ پاؤڈر تھوڑی سی ہلدی اور تھوڑی سی سوفید میچ اس سارے مسالے شامل کر لینے کے بعد مسالوں کی کونٹیٹی میں نے اس لیے نہیں بتائی کہ آپ کو جتنے مسالے ریکوائیڈ ہوں جتنا آپ کے پاس بیف ہے اور جتنے آپ کو سپائسیز چاہیے اس کے مطابق شامل کریں گے اس کے بعد ان کو مکس کر لیں اچھے سے اس کے بعد باریک کٹا ہوا ٹماٹر شامل کر لیں اور تھوڑا سا گرم مسالہ شامل کر کر اس کو پھر سے مکس کر کے آدھے پونے گھنٹے کے لیے چھوڑ دیں اگر آپ کو مکس کر لینے کے بعد ایک بار اور اس کو بلینڈ کرنا ہے تو آپ اس کو بلینڈ بھی کر سکتے ہیں اس کو آدھا پونہ گھنٹہ میں نے ریسٹ پر رکھ دیا تھا اس کے بعد میں نے آئل گرم ہونے کے لیے رکھا اور اس کے اندر اسی کے سی ٹکیاں بنا کر کباب کی ہم ڈال دیں گے آپ ان کو کسی بھی شیپ میں بنا سکتے ہیں جب یہ فرائے ہو جائیں پانس سے سات منٹ کیمہ بلکل باریک ہے اس لئے پانس سے سات منٹ میں یہ بلکل گوش یعنی کہ گل جائے گا اور یہ کھانے کے یہ فلی کوکٹ ہو جائیں گے اگر آپ کو ریسٹ پی اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اور بیل آئیکن پریس کر دیجئے گا تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک بہ آسانی پہن سکے تھانکیو موسیقی 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 موسیقی